بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیف رزان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی کرسپی کمال کی خستہ پٹیٹو بائٹ کی ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں یہ پٹیٹو بائٹ آلو کی بائٹ کس طریقے سے آپ تیار کر سکتے ہیں مکمل گائیڈ کرنے والا ہوں اتنی کمال کی لک بنے گی خوبصورت بنے گی کھانے میں تو بے حد خستہ ہوگی کرسپی ہوگی کس طریقے سے آپ تیار کریں گے آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا تو بچوں سے دیکھئے گا پٹیٹو بائٹ تیار کرنے کے لیے آدھا کلو آلو لے لیے دو ہم نے سلائس لے لیے بریڈ کے ٹھیک ہوگیا بریڈ کے سلائس کو اس طریقے سے توڑ کے چوپر میں ڈال کے چوب کرنے لگے ہیں بریڈ کلمت تیار کرنے لگے ہیں ٹھیک ہوگیا اس طریقے سے ڈال دے گے اور ان کو اچھے طریقے سے چوب کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر ڈال دیا اس میں ایک بول میں اور ساتھ میں یادہ کلو آلو جو ہیں ان کو ہم یہاں پر اس طریقے سے قدو کش کرنے لگے ہیں اس طریقے سے آلو قدو کش کر لیے ہم نے اس طریقے سے آپ ہاتھ سے میش بھی کر سکتے ہیں میشر سے بھی کر سکتے ہیں ایتنا آل دے جیڑا ہندہ ہے بیکھو ایتنا آل دے جیڑا ہندہ ہے ایتنا آل بھی کر ساکتے ہیں جیسے دیل کریں آپ کا مقصد ہے آلو کو توڑنا ٹھیک ہو گیا تین سبز مرچیں چوب کی ہوئی شامل کر دیں گے وان ٹیبل سپون دھنیا چوب کیا ہوا شامل کر دیں گے کوئی مسلہ نہیں بنے گا اس کے اندر شامل کریں گے چاٹ مسالہ ہافٹی سپون ہے جی خوشک دھنیا پوڑر وان ٹی سپون شامل کر دیں گے اس کے اندر پٹورے بکس میں سے کچھ سمان شامل کریں گے گرم سالہ ہافٹی سپون زیرہ پوڑر 1 ٹی سپون کٹیوی مرچ 1 ٹی سپون یہ اس کا ٹچ ہے ریڈ چلی پورڈر 1 ٹی سپون بلیک پیپر 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون شامل کر کے سب چیزوں کو بسم اللہ الرامان الرائی پڑھتے رہیں گے ہاتھوں کے مطل سے مکس کر لیں گے اس طریقے سے ہم مکس کرتے رہیں گے اور ساتھ میں ہمارے پاس یہاں پر کان فلور ہے کان فلور اس کے اندر شامل کریں گے 2 ٹی سپون بھر کے اس طریقے سے یہ اس کے بینڈنگ کے کام آئے گا اس طریقے سے شامل کر دیں گے اور اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے مکس کر لیا اب ہم کیا کریں گے اس کو چھوڑ دیں گے ہینڈ واش کر لیں گے اچھے طریقے سے پھر اس کی بائٹ تیار کرنا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا آئی لیں گے ہاتھوں کو گریز کر لیں گے چھوٹی سی اس طریقے سے بائٹ ایک لیں گے جتنی آپ پسند کرتے ہیں چھوٹی یا بڑی ویسی بھی بنا سکتے ہیں بائٹ لینے کے بعد اس طریقے سے کر کے اس طریقے سے پھر یہاں پہ ایسے کر دیں گے اس کو یہاں سے ایسے پریس کر دیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے تمام بائٹ سا ہم اس طریقے سے تیار کر لیں گے اس کے بعد آپ سے ملیں گے آپ کسی بھی شکل کی بنا سکتے ہیں گول لمبی چوڑی ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے کر کے پھر انگوٹھوں کی مدد سے اس کو اس طریقے سے پھر یہاں پہ اس طریقے سے اس طریقے سے ہم بنا لیں گے تمام بائٹ ہماری ریڈی ہو چکی ہے اس کے ساتھ کا ہم ایک بال لے لیں گے اس کے اندر ہم شامل کریں گے ون ٹیبل سپون کان فلور اور ون ٹیبل سپون میادہ اور ہم ایک لئی سی تیار کر لیں گے جو اس کے اوپر ہم نے کوٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہوگیا اس طریقے سے مکس کر کے ہلکا سا پانی ڈالیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے تھوڑی گاڑی گاڑی سی ایک کوٹنگ تیار کر لیتے ہیں اس طرح کہ ہم نے کوٹنگ تیار کر لیے ٹھیک ہوگیا نہ زیادہ پتلی ہے نہ زیادہ گاڑی ہے یہاں پہ کوکنگ آئی لے لیا ہے فلیم کو آن کر کے اس کو گرم کرنے ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تب تک ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ یہ بریڈ کرمز ہیں بائٹ والے میرے پاس یہ ایک بائٹ بٹھائیں گے اس طریقے سے چمچ کی مدد سے اس کے اندر لگائیں گے اس کو اٹھا لیں گے اس میں ڈال دیں گے دوسرے خوشک ہاتھ سے آپ نے اس کے پر بریڈ کرمز لگا دینا ہے اس طریقے سے اور اس کو یہاں پہ لکھ دینا ہے پھر ایک اٹھانے پھر اس طریقے سے ڈال لیں اور پھر اس کو چمچ سے اٹھانے اس میں ڈال دینا ہے پھر ہاتھ سے اس طریقے سے لگا دینا ہے تمام کو ہم اس طریقے سے بنا لیتے ہیں اس کے بعد آپ سے ملکتے ہیں پوٹیٹو کرسپی بائٹس تیار ہو چکی ہیں ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے بریٹ کرند لگ چکے ہیں یہاں پہ ڈالنے لگیں گے ڈالیں گے فلیم جو ہمارا وہ میڈیم رہے گا ہائی فلیم پہ اس کو بلکل پیم پھوکنی کریں گے ہلکا ہلکا غلاب دے غلاب دے کلم لائے گیا ہم آنگے چسکے دے پھر آنگے ہیں اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ اس کو تین سے چار دن پانچ دن یہ خراب بھی نہیں ہو گے آپ اس کو رکھ دیں اس ٹائم پہ آگے اس کو فروزن کر سکتے ہیں آپ اس کنڈیشن میں ٹھیک ہو گیا اس کنڈیشن میں اس کو فروزن کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو اس طریقے سے یہاں پہ ڈال دیں گے اور اس کو کیا کریں گے ہلکا ہلکا اس طریقے سے پین کو ہلائیں گے اس طریقے سے آئل بھی اوپر چلا جائے اگر پین نہیں ہل رہا آپ سے تو آئل اس طریقے سے اوپر ڈالیں ہے تاکہ ہر طرف سے یہ جو بریڈ کرمز ہے اس کے اچھے طریقے سے لگ جائیں اور اوترنے کی کوشش نہ کریں ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے اور اب کیا کریں گے ان کو ان کا مریف مریف میڈیو میڈیو فریم پہ دو میٹ ہے ٹھیک ہو گیا دو میٹیو ویڈیو سائیڈ چین کرتے رہنے گے یہ پٹیٹو کیسپی بائٹ تیار ہو چکے ہیں اس طریقے سے ان کو اٹھائیں اور یہاں پہ نکالتے رہیں گے سٹینل پر ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے احتیاط کے ساتھ ہاتھ لے ساڑ لینے کوئی بات لے ٹائم لگتا ہے تو کوئی مسئلہ دیں گے مشکل لیں گے اس طریقے سے نکال دیں گے اس طریقے سے نکال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ لیں گے اس طریقے سے ساؤنڈ سنتے رہے آپ ہیں ہستا کتنی ہے ٹھیک ہو گیا مزید بھی ہم اسی طریقے سے ان کو پرائی کریں گے دو منٹ کے بعد اس طریقے سے پھر دو منٹ کے بعد آپ کو ملیں گے اس طرح ڈال دیں گے اس طریقے سے پھر کیا کریں گے اس کو ہلی ہلائیں گے اس طریقے سے آ رہے نا چسکے ماشاءاللہ بابیاں کیے بڑھا رہے ہیں کرسپی پٹیٹو پائٹ بڑھا رہے ہیں دل سمجھا رہی ہے میرے بھائیو اس طریقے سے اور ساتھ میں اس کے پر اس طریقے سائد ڈالیں گے سائدیں چینڈ کرتے رہیں گے ہاں ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ تیار ہو چکے ہیں فلیم کو بند کر دیں گے یہاں پہ اس طریقے سے نکال لیں گے آرام سے ہاتھ نجلانا یہاں پہ لیں گے ان کو نکال لیں گے یہاں پہ لیں گے اب ڈیش آٹ کر کے دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کرسپی پٹیٹو بائٹ تیار ہو چکے ہیں پہلے ساب سے پہلے ہم آپ کو اس کا ساؤنڈ سنائیں گے پھر خستہ پن دکھائیں گے پھر دیش آٹ کریں گے ساؤنڈ سنیے گا اور دوسری کا الکی بکھان لگیا اس کا اوپر سے کرسپی پن گل سمجھا لیے دیش آٹ کیسے کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے دیش آٹ کر دیں گے اور یہ ساتھ میں یہاں پہ لیں گے بہت کمال کی تیار ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ لیں گے اس طریقے سے ٹیمانٹو کیچپ کے ساتھ اس کو ہم سرب کریں گے میرے بھائیو کرسپی خستہ پٹیٹو بائٹس کس طریقے سے آپ تیار کر سکتے ہیں فٹا فٹ سے چاہے کے ساتھ کس طریقے سے گیسٹ کو دے سکتے ہیں مہمانوں کو بچوں کو دے سکتے ہیں مکمل گائیڈ کر دیا اگر آپ کو ہماری یہ پٹیٹو بائٹس کی ریسپی اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں میرے والوے کے لائے اکم کے بٹن کو دبایا کریں دوستوں میں رشتہ داروں میں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں میرے بھائیو کال سمجھا رہی ہے جہاں تک مجھے دیکھا جا رہا ہے سنا جا رہا ہے پسند کیا جا رہا ہے آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ